ادھر آو جی گلے لگو اسا تحانو جان نہیں دینا وزیراعلا پرویز راہی نے سی سی پیو خلاب محمود ڈوگر کو گلے لگا لیا ڈٹ جانے پر سی سی پیو کو شاباش دی خلاب محمود ڈوگر نے سلوٹ کیا پرویز راہی نے کہا جب تک ہم نہیں کہتے آپ نے چارج نہیں چھوڑنا وی فاک سے خود نمڑنے کا اندیا سی سی پیو وی فاک سے تباسلے کے باوجود سیٹ چھوڑنے سے انکار کر چکے میریٹ کی بات ہونی چاہیے یہ افسر کسی کے غلام نہیں ہے یہ میریٹ کے اوپر جو افسر آئے گا میریٹ پر فیصلہ کرے گا ہم ہمیشہ میریٹ کی پالیسی کے ساتھ رہے ہیں یہ جو کھلی لوٹ مار ہے اس کا پورا ریکارڈ بن رہا ہے اور یہ انقریب یہ سارے جیلوں میں ہوں گے غلام محمود ڈوگر نے ہلف کی خلاف وردی کی سی سی پیو سیاسی لوگوں کو خریدنے اور توڑنے میں ملوث ہیں نولی کے رحمہ رانہ مشہود احمد خان کی الزامات سے بھرپور پریس کانفرس بولے ڈوگر چار ماہ میں ریٹائٹ ہو جائیں گے جاتے جاتے کمائی کرنا چاہتے ہیں پنجاب کی بیروکریسی میں تقرر اتباطلے سیکیٹری اکسائز سائیما سعید کا تباطلہ سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن تائنات عاصف بلا لودھی سیکیٹری اکسائز احمد عزیز تارر سیکیٹری زراد مکرر اسد نعیم ریجسٹرار کوپوریٹی ور محمد احمد کو ڈی جی سوشل ویل فیر لگا دیا گیا پنجاب اور وفاق نے سیاسی محاذ گرم وفاق نے وزیرعالہ اور پرنسپل سیکیٹری کے اصلاح کا فنڈ روک لیا محکمہ مواصلات نے پنجاب حکومت کو آگاہ کر گیا گجرات منڈی بہاودین کے لیے سولہ ارب چالیس کروڑ فنڈ درکار پنجاب حکومت بریج فینانسنگ کر کے منصوبے مکمل کر لے گی کرپشن کے مرکز ملزم پر نواز اشارت محکمہ پرائمری ہلپ میں لانڈری سکینڈل کا مرکز ملزم ریجسٹرار کوپوریٹیو تائنات اصد نیم کی تائناتی میں من پسند کمپنی کو حسبتالوں کی لانڈری کا ٹھیکہ دیا گیا پی ٹی آئی سرکار نے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی اصد نیم کو تائنات کر دیا حکومت نے آٹا مہنگا کر دیا 20 کلو آٹے کا تھیلنا 1295 روپے کا ہو گیا 10 کلو کا بیک 648 روپے کا ملے گا محکمہ خوراک نے نئی قیمت کا اعلان کر دیا گندم کے 40 کلو تھیلے کی قیمت 2300 روپے مقرر کر دی گئی غریب عوام کے لیے ایک اور مشکل یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ مزید مہنگی مرچ، حلدی، کالی مرچ مسالہ جات کی قیمتوں میں 40 روپے تک اضافہ ادھر الطاف کالونی کے یوٹیلیٹی سٹورز کے خالی شرف سارفین کا مو چڑھانے لگے چینی آٹا دالے نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات مہنگائی کے ماروں پر رات کے اندھیرے میں وار پیٹرول ایک روپے 45 پیسی لیٹر مہنگا قیمت 937 روپے 43 پیسی لیٹر مقرر ڈیزل کی قیمت 245 روپے 43 پیسی پر برکرات مٹی کا تیل 8 روپے 30 پیسی لیٹر سستہ قیمت 202 روپے لیٹر ہوگی مشکلات کے مارے عوام حکومت پر برہا ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری 74 پیسے مزید مہنگا انٹر بینک میں ڈالر 249 روپے 65 پیسی پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ 245 روپے 40 پیسی رہا بجلی کے سارفین کو مہنگائی کے نئے جھٹکے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 10 پیسی فی یونٹ اضافہ آئندہ ماہ سارفین کو مہنگے ترین ٹیرف کی بنیاد پر بلنگ ہوگی 200 یونٹس والے سارفین کو 18.95 اور 300 یونٹ تک 22.14 روپے چارج ہوں گے ایک کروڑ تاوان کے لیے چچا بھتیجے کے اغواں کی وارداد پولس بارہ روز بعد بھی زبیر و شوکت کو بازیات نہ کرا سکی وارداد گھوٹکی سے آپریٹ کرنے والے گروہنے کی تحقیقات میں اہم انکشافہ گھر داخل ہو کر مبینہ طور پر نقضی اور زیورات لے جانے کا الزام انسپیکٹر حافظ تارک کونسٹیبل ملک بشیر سمیت آٹھ اہلکاروں کے خلاف مقدمی کا حکم ایڈیشنل سیشن جج کی ایف آئی آر میں نئی دفعات شامل کرنے کی ہی دائے پروپرٹی ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے اہم فیصلہ کمرشل اور بڑی امارتوں کا ٹیکس وصولی ریکارڈ چیک کیا جائے گا شہر میں ایک سائز کی زون آٹھ اور زون چودہ میں آڈٹ ہوگا اتدائی طور پر دو زونس کا آڈٹ چاری جالی اور بوگس فائلوں پر آلٹمنٹ کا سکینڈل ایل ڈی اے نے دو پلاٹوں کی آلٹمنٹ منصوب کر دی عملے نے ملی بغت سے فائل پر جالی پروسیڈنگ کی جوہر ٹاؤن میں کی گئی آلٹمنٹ کی سٹوٹ میں تحال التوا کا شکار شہر کے خاصتہات سات سکوز کی تعمیر و مرمبت پر پچاس کروڑ خرچ ہوں گے ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھولٹی نے رقم جاری کر دی رقم سکوز کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی فنڈ صرف سکوز کی تعمیر پر خرچ کیے جائیں گے گورنمنٹ کمپریہنسیو گررز ہائی سکول وحدت روڑ کو پانچ کروڑ جاری جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کرپشن ہوتی ہے ایمپورٹڈ حکومت نے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا انصاف کے نظام کی بہتری تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی عمران خان کا آل پاکستان مکلا کنونشن سے خطاب پندال میں لگائی گئی بیشتر پرسیاں خالی تھی حافظ طاہر اشرفی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پنجاب حکومت سے آئندہ ہفتے جواب طلب فوری حکم امتنائی جاری کرنے کی استعدام استرد ادھر متحدہ علماء بورڈ کے بعد چیئرمنٹ پنجاب قرآن بورڈ بھی تبدیل ملانا راکھن نیمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ملانا حنیف جالندری چیئرمنٹ قرآن بورڈ پنجاب تائینات نوٹیفکیشن جاری کمیشنر کی تائیناتیاں ڈی این جی کا 29 کومن بازی لے گیا کمیشنر آولپنڈی ساکیب منان کمیشنر ساہیوال جعوید اکٹر محمود اور کمیشنر کچھانوالا گولان فرید 29 کومن سے ہیں سلوت سعید میا شکیل مباشر شاہ مصرط زہور حسین اور ڈاکٹر بلال حیدر کمیشنر کے انٹرویوز میں فیل ہو گئے ہائی کورٹ نے تیران ڈیسٹرک سیشن اور اڈیشنل سیشن جیجز کے تباتلے کر دیئے تنویر اکبر سیشن جج لاہور تائینات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتی کا کیس سابق کوئیس چانسلر مجاہد کامران سمیت 6 ملزمان عدالت پیش احتساب عدالت کا نیب کو آئندہ سماعت پر ہر صورت جواب جمع کرانی کا حکم سماعت 6 اکتوبر تک ملتبی ڈینگی کے حملوں میں اضافہ ایک دن میں مزید سو افراد شکار حسب طالوں میں ڈینگی کے زیرے علاج مریضوں کی تعداد دو سو چھے ہو گئی ڈی سی محمد علی کی انصداد دینگی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایے گورنمنٹ مرزنگ ٹیچنگ اسپتال سپیشلسٹ ڈاکٹر سے محروم میڈیسن سرجری آرثوپیڈک سرجری آئی اینٹی کی سیٹیں نہیں پلمانالوجی، درمیٹالوجی، سیکیٹرین، نیورو کنسلٹنٹ کی سیٹیں بھی خالی تین شفٹوں میں اسپتال چلانے کے لیے صرف بارہ میڈیکل آفیسر ہیں سیکیٹری پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ سوہیل انور سے ورلڈ بینک کے وفت کی ملاقات پنجاب میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی ہائی کورٹ میں مونی صلاحی منی لانڈرنگ کیس شریک جرم ملزم واجت علی بھٹی کی عبوری زمانت میں چار اکتوبر تک توسی وکیل کو شریک ملزمان کی سینٹرل کورٹ سے زمانت منظوری کا فیصلہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا سیون کلپ چوک پر پولیو ورکرز کا احتجاتی دھرنا ڈیلی ویڈیز ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ ادھر نابینہ فراد کا کلمہ چوک میٹرو برس ٹریک پر دھرنا ختم ڈی ایس پی گلبر زلفکار بٹ نے مزاقنات کیے میٹرو برس سرویز گھنٹو موتر رہی محکمہ بلدیات کے اٹھاون ہزار ملازمین کی تنفاہوں میں تیس فیصد اضافے کا فیصلہ حکومت سے آٹھ عرب روپے طلب کر لیے گئے محکمہ خزانہ نے سمبلی پر اعتراض لگا دیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ملازمین کے رسک آلاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری ایک بنیادی تنفاہ بطورے آلاؤنس ملے گی ادھر محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن کے آٹھ سو ملازمین کئی برس سے اپگریڈیشن کے ملتظر ہیں گورنر پنجاب سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات تعلیم اور سلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال آئیں سلاب ضدگان کی مدد کریں سٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس میں امدادی کیمپ جاری راشن سے بھرا ایک اور امدادی ٹرک متاثرہ علاقوں کو روانہ متاثرین کے لیے مچھردانیوں اور عدیات کی اشد ضرورت خدمت کے مشن میں آپ بھی سٹی فورٹی ٹو کا ساتھ دیجئے خواجہ سرا بھی اب سکول جائیں گے برکت مارکیٹ میں پہلا سکول بنے گا ایک سو پنتالیس خواجہ سراو نے ریجسٹریشن کرا لی نساب کو بھی حتمی شکل دے دی گئی سپہر کی کلاسز میں آٹھ سات ازا علیف بے پے سکھائیں گے معاشرے کا بہترین رکن بنائیں گے ہنگری کا پاکستانی طلبہ کے لیے سکولرشپس دگنا کرنے کا اعلان سفیر کی وی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد سے ملاقات سفیر نے وائس چانسلر کو اپنے قومی شاید پتافی کی نظموں کا پنجابی ترجمہ پیش کیا پنجاب یونیورسٹی شعبہ سوشل ورک میں کرپشن کی انکواری ڈپارٹمنٹل ملازمین پر طلبہ کی فیسوں میں بیس سے پچیس لاکھ کا مبایرہ غمن کا الزام ایڈمین اکرم سینئر کلرک یاسر نے جالی ووچز دیئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کی سالگیرہ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر سمینہ خالد گھر کی جانب سے ڈیفنس میں تقریب ہوئی ڈی آئی جی سلیمان سلطان رانہ کی بھی آج سالگیرہ ڈی سی لاہور محمد علی کا ساندھا راج گھڑ کا دورہ آٹے سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں کا جائسہ دکانداروں کو سرکاری ریٹ لسٹ نمائی جگہ پر آویزنہ کرنے کی ہدایت ساف روشن سر سبس لاہور کمیشنر محمد آمیر جان نے موہین کا اتتاہ کر دیا ریل ویسٹریشن پارک میں پودا لگایا علامہ اقبائل ٹاؤن اور راوی ٹاؤن میں زیرو ویسٹ آپریشن کا آغاز کمیشنر آمیر جان کا لاہور پارکنگ کمپنی آفیس کا بھی دورہ پارکنگ کمپنی کے شوہ جات کی کارکردکی پر اظہار نراز کی باغوں کا شہر پارکوں سے محلوم دس سال کے دوران لاہور میں ایک بھی پارک نہیں بنا بڑتی آبادی کے باعث شہریوں کو مشکلات پی ایچ اے کا شادرہ چلڈرن پارک بھی وعدوں سے آگے نہ بھر سکا چوٹ کیا فارج میں دماغ کا پیشر بڑھنے پر علاج کیسے کیا جائے سرویسز ہسپتال کے شعبہ نیرو سرجری میں تربیتی ورکشپ پرفیسر فوزیا سجاد پرفیسر نوید اشرف کا خصوصی لیکچر سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا ایکشن خواتین کی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے والا کونسٹیبل امران نوکری سے برخواست امران بطور لفٹر ڈرائیور مغلپورا تائنات تھا بابا گرو نانک کی برسے کی تقریبات کی تیاریاں بھارت سے آئے سکھ یاتریوں کا انارکلی بازار کا دورہ منپسند خریداری کی لاہوریوں کی مہمان نوازی کی تعریف کی لاہور پر بادلوں کے ڈیرے ہائی کورٹ، مال روڈ، فین روڈ، مزانگ انارکلی سمیت کئی علاقوں میں نمچم شام کے وقت چلنے والی ہواوں نے موسم خوشکوار بنات گیا